نشا میں سر خوشی سے کیا تھا نشا میں نے مجھے کسی نے زبردستی نہیں کروایا گیا نشا میں نے ایک دوستو یاروں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کیا دوستی یاری کچھ ایسی جیب تھی نا جس وجہ سے وہ نشا خریدتے تھے ہم سب مل کے پھر کرتے تھے پہلے چرس پیتا تھا پھر ساتھ میں ہیروان پینا شروع ہو گیا پوڈر جیسے کہتے ہیں چرس کتنی دیر پی اور ہیروان کتنی دیر پی چرس میں نے میکسیمم ڈیڑھ سال چرس پی اس کے بعد میں نے پھر پوڈر ایرو انڈ شروع کرنا موسیقی درستان کے باہر یوکے امریکہ کینیڈا سے بھی پیشنٹس آتے ہیں اور وہ یہاں پہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں چونکہ یہاں پہ ان کو گر جیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے موسیقی سب سے پہلے یہ ہی ہے کہ جیسی پیشنٹس یہاں پہ ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کا فرس ٹیپ ہوتا ہے وہ ٹوکسیفیکیشن کا ہوتا ہے اور ٹوکسیفیکیشن کو جو ہے وہ سیکیٹریسٹ ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں سپرویس کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے جو سیکیٹریسٹ ہیں ڈاکٹر سیید ازر علی کازمی تو وہ ہیڈ کرتے ہیں ٹوکسیفیکیشن کو ٹوکسیفیکیشن کا پروسس یہ ہوتا ہے کہ میڈیکیشن کے تھوڑھ سیمٹمز کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں سلام علیکم میں ہوں اسنین آبکر نیا پاکستان ناظرین اس وقت میں مجود ہوں دی نیو لائف ٹی ہیپ سینٹر اسلام آباد میں نشا جو ایک مرض بن چکا ہے اور ہر دوسرا انسان اس کا شکار ہے اس کی کیر کے لیے اور جو لوگ نشا کے عادی بن چکے ہوتے ہیں اسے چٹکارہ پانے کے لیے دی نیو لائف ٹی ہیپ سینٹر اسلام آباد میں مجود ہے اس کے سی ای او میں ان سے بات کروں گا ان سے پوچھوں گا کہ نشا کیوں کیا جاتا ہے اس کا علاج کیا ہے جو یہاں پیشنٹ آتا ہے جو یہاں مریض آتا ہے اسے کس طرح ٹیٹمنٹ کیا جاتا ہے اس کا کس طرح حیال رکھا جاتا ہے آئیے ان سے بات کرتے ہیں ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں کیوں کیا جاتا ہے اس کا علاج کیسے ہے اور اس کا علاج کیسے طرح ممکن ہے سلام علیکم جی والیکم سلام علیکم سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اگر عام دیکھا جائے ہر دوسرا انسان نشے کا مرض ہے کیسے پوسیبلیٹی ہے کہ اسے کیسے چٹکارہ پائے جائے بیسکلی میں پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ نشا جو ہے نا بہت ہی ہر قسم کا نشا بہت ہی خطرناک ہے اور جو اس کا چٹکارہ ہے وہ علاج کے طریقہ کار سے ہی ممکن ہے اس میں جو نشے کے جو ایک مریض کا علاج کیا جاتا ہے سب سے پہلے تو ان کا ڈرگ سکریننگ پروفائل ہوتا ہے جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ مریض کا جو ہے نا ان کا کون سے ڈرگز لے رہا ہے اور اس کی کتنی مقدار میں اس کی بوڈی میں کیمیکلز ہے اور ان کو کن میڈکیشنز کی ضرورت ہے اس کے بعد ہمارے جو کلسنٹرن سیکیٹریس ہے ڈاکٹر سید علی عزر کازمی صاحب وہ ان کا پروپر چیک اپ کرتے ہیں میڈکیشنز سٹارٹ کرتے ہیں میڈکیشن تقریباً شروع سے لے کے ٹوئنٹی ون ڈیز تک جو انہیں ان کی میڈکیشن ہوتی ہے جس میں ان کا پین فری ڈی ٹوکس ہوتا ہے ٹوئنٹی ون ڈیز کے بعد ان کا پروپر جو انہا سیکلوجیکلی ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے جس میں جو انہا سیکلوجیسٹ ہوتے ہیں پروپر ان کی گروپ تیریپی ون اور ون سیشنز اس میں انڈویجول سیشنز وغیرہ کرتے ہیں اور ان کو نفسیاتی طور پر سٹرونگ بناتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک عالمی دین بھی ٹوئنٹی فور بائی سیون موجود ہوتے ہیں جس میں ان کو پانچ وقت کی نماز ایکسرسائز جم وغیرہ وہ کروایا جاتا ہے جس میں صبح کے ٹائم پر لیکچر سے پہلے ان کو سورہ رحمان پڑھایا جاتا ہے اور ان کو اس چیز کی طرف جو ہے نا دنیا کی طرف رائع کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس جو ٹوئنٹی فور بائی سیون ڈوکٹرز موجود ہوتے ہیں چونکہ اس علاج میں آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ڈوکٹر کا ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ ان کا پروپر جو ہے نا علاج کا جو طریقہ کار ہے اس میں پروپر ان کا مطلب خیال رکھا جاتا ہے جس میں ہر طرح کی فیسیلیٹیز ان کو حم دیتے ہیں مطلب ہمارے پاس یہاں دیکھنے میں آیا ہے کہ یہ بہت نیٹ اینڈ کلین جیسے کہ میرا کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں یہ بیک کا ویو اور جو بیڈ لگے ہیں بہت نیٹ اینڈ کلین یہاں سیٹ اپ ہے اور اس طرح کے سیٹ اپ عام گھروں میں بھی نہیں موجود ہوتا جو آپ نے انہیں دیا ہوئے ہیں تو کیا یہ یہاں کچھ گربر نہیں کرتے ہیں نہیں بلکہ یہ بہت ہی خوش رہتے ہیں اور اچھے طریقے سے رہتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سی بھی بتا دوں کہ ہمارے پاس اور وہ یہاں پہ اتنے ہی خوش ہوتے ہیں چونکہ یہاں پہ ان کو گر جیسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے یہاں پہ صرف اور صرف جو ہے نا صرف موبائل اور انٹرنیٹ کی ہم ان کو فیسلیٹیز نہیں دیتے نہ کسی قسم کی نسوار یہاں پہ علاو ہوتا ہے چونکہ اتنی اچھی میڈیکیشن دی جاتی ہے اتنی اچھی کانسلنگ کی جاتی ہے اتنی عزت کے طریقے سے جو ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے اور صبح سے لے کے شام تک ان کو ہم بیزی رکھتے ہیں تو یہاں پہ ایون کے اکاموڈیشن سے لے کے ڈاکٹر سے لے کے فوڈ سے لے کے ہر لحاظ سے الحمدللہ سارے پیشنٹ سٹسوائیلڈ ہوتے ہیں ابھی جو آپ کے پاس مریض آتے ہیں عام روٹین میں جو زیادہ مریض آتے ہیں وہ کس کون سا نشا کرتے ہیں اور کون سا نشا آج کل زیادہ پایا جا رہا ہے ویسے تو یہ سٹارٹ جو ہے نا یہ سموکنگ سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً جو اس ٹیم جو اڈکشن ہے وہ ہیرون ہے چرس ہے شراب ہے آئیس ہے اس ٹیم جو ٹاپ پہ ہے وہ آئیس ہے اور آئیس ایسی خطرناک مرض ہے ایسی ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے جو ہے نا ایک دفعہ یوز کرنے سے ہی پیشنٹ اڈکٹ ہو جاتا ہے آئیس کی وجہ سے پیشنٹ میں ہیلوسینیشنز دلوجنز آ جاتے ہیں ایون کے پچھلے دنوں آپ نے کراچی کا ایک واقعہ سنا ہوگا کہ وائف نے اپنے ہزبینڈ کو قتل کر دیا بعد میں وہ حاصل ہی تھی وہ آپ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں وائف نے اپنے ہزبینڈ کو قتل کر دیا اس کے بعد وہ حاصل ہی ہے دیکھیں آج جو ایک نشہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اسے کس طرح ہاتھن کیا جاتا ہے اور آئیس کا اپنے کا نشہ ایڈکٹ ہو جاتا ہے میں سے وہ آدھی ہو جاتا ہے کیا آئیس کا نشہ باقی نشہوں کے نسبت یہ زیادہ ایفیکٹ کرتا ہے جی آئیس جو ہے نا سب سے زیادہ خطرناک ڈرگز ہے کیونکہ یہ دنوں میں مہینوں میں پیشنٹس کو تباہ کر دیتا ہے اس کی ریزن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ یوٹیوز پر ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو آئیس سے یہ خاص طور پر ایکسپائر میڈیسن سے نکالی جا رہی ہے اور آپ کو پتا ہوگا کہ ہم اگر کوئی میڈیسن ایکسپائر ہو جائے تو ان کو ہم کبھی بھی نہیں لیتے تو اس سے ایکسپائر میڈیسن سے میت ایمفیٹیمین کا جو فارمولا ہے وہ ان سے نکالا جاتا ہے اور اس کو یوز کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے مریض دنوں میں ہی ان کی جو جو سوچ ہوتی ہے وہ نیگٹیو ہونا شروع ہو جاتی ہے خاص طور پر یہ جو نیگٹیو سوچ ہوتی ہے یہ ان کے گھر سے سٹارٹ ہوتی ہے جس لیے بہن کے اوپر شک کرنا ماں باپ کے اوپر شک کرنا بی بی کے اوپر شک کرنا اور یہ ان کے اوپر ایک آواز آتی ہے اور یہ اسی ٹائم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے یہ بندہ نقصان پہنچا دے گا اور یہ ان کو ختم کر دیتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جیسے کہ نشہ جو ہے وہ سگرٹ سے شروع ہوتا ہے اور پاکستان میں اب جو سب سے ہاتھرناک نشہ ہے وہ آئیس ہے اس کے علاوہ یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں کون سے مریض آتے ہیں آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں اور ان کا جب یہاں سے جاتے ہیں کتنی سٹیج کے بعد جاتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو جی دینیو لائی فریہ میں پورے پاکستان یوکے امریکہ کینیڈا سے مریض آتے ہیں اور یہاں پہ جو علاج کا یہاں پہ طریقہ کار ہے شروع سے لے کے اینڈ تک یہ ایک دو سے تین پروسس سے گزرنا ہوتا ہے شروع میں ڈی ٹوکسیفیکیشن ہوتی ہے اس کے بعد ریہیبلیٹیشن ہوتی ہے شروع میں دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے دوائیوں کے بعد جو نفسیاتی طور پہ ان کے جو ماہر نفسیات ہوتے ہیں وہ ان کو پروپر کونسلنگ کے ذریعے ان کو اس چیز سے چھٹکارہ دلاتے ہیں اس کے بعد جو ہے نا ایکسرسائز آ جاتی اور عالمی دین آ جاتا ہے اس میں مینیموم میڈیکیشن کے بعد ان کو بلکل میڈیکیشن کتنا ٹائم لگتا ہے جب وہ بلکل ٹھیک ہو چی بلکل یہ میڈیکیشن فری کر کے ان کا جو تقریباً جو سٹینڈرڈ ٹائم ہوتا ہے وہ نوے سے ایک سو بیس دن کا لگ جاتا ہے جس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ پینتالیس دن تک ان کو میڈیکیشن دے چونکہ سیکیٹریس ایڈوائیس پہ ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ان کو موٹیویشن کے ساتھ ان کو جو تیرپیز ہے ان کو اتنا موٹیویٹ کیا جائے تاکہ ان کو کونسلنگ ہو اور یہ اپنی نیچرل نینز ہو سکے تو تب جا کے یہ نوے سے ایک سو بیس دن لگ جاتے ہیں جو آپ کے بعد پیشنٹ آتے ہیں کس ایج کے آتے ہیں زیادہ جو یہاں پیشنٹ وہ کس ایج کے اس ٹیم جو پیشنٹ ہے ہمارے پاس وہ فورٹین ایج سے شروع ہو کے تقریباً فورٹی تک جو ہے نا اس ٹیم پیشنٹ موجود ہے اور زیادہ تر جو ہم نے دیکھا گیا ہے جو ینگ جنریشن ہے وہ خاص طور پر آئیس کا استعمال کر رہے کیونکہ یہ یونیورسٹیز میں کالیجزز میں ان کا بہت زیادہ عام ہے تو ینگ جنریشن آئیس کا جو ہے نا وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں یہ بتائیں یہ دیکھنے میں آتا ہے جو یونیورسٹی میں بچ جاتے ہیں وہ باہر چھپ کے ماں باپ سے چھپ کے نشہ کرتے ہیں اور ماں باپ کو فیل نہیں ہونے دیتے ہیں کبھی کبھی ماں باپ آئیر ماں باپ تمام باپ یوتوں نے شک ہو جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے ماں باپ کو پھر میں تو تمام فیملیز کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے بچے کا اٹنا بیٹنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہے اگر آپ کو شک ہو جائے تو ان کا فوراں جو ہے نا ڈریک سکریننگ پروفائل ہوتا ہے وہ کسی بھی اتینٹک لیبورٹری سے ان کا ٹیسٹ کروائے اگر وہ شروع سٹیج میں ہیں یا سموکنگ کر رہا ہے تو ان کو کلسنٹرن سیکیٹریس کے پاس یا ماہر نفسیات کے پاس ارلی سٹیج میں لے جائے جا سکتا ہے تاکہ اس کو ایڈمیشن کے بغیر ہی اس کا علاج ممکن ہو سکے کیونکہ شروع کے سٹیج میں علاج جو انا آؤٹڈور پر ممکن ہوتا ہے لیکن جب پیشنٹ اڈکٹ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے پھر ریہیبلیٹیشن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے جو لوگ نشہ کرتے ہیں اکثر دیکھا جاتا ہے کالیجز میں جو لڑکے لڑکیں جاتے ہیں یونیورسٹیز میں نشہ زیادہ وہ آج کل نوجوان جو نسلہ وہ کرتی ہے نشہ کو کیسے روکا جا سکتا ہے ماں باپ کو کیا کرنا چاہیے اگر دیکھا جائے تو ہمارا اپنا جو ایک آویرنس پروگرام ہے ہم مختلف ٹی ویز پروگرام میں جا کے مطلب شوز کرتے ہیں اس میں ہم ماں باپ کا ایک بہت بڑا رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے کہ ان کے جو انا روٹین کے اوپر نظر رکھی جائے ان کے جو پوکٹ منی ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے اور ان کو ہیلتی ایکٹیوٹی کی طرف لے کر آئے مطلب اگر ہیلتی ایکٹیوٹی نہیں ہوگی تو انسان نشہ کی طرف ڈپریشن کی طرف جا سکتا ہے تو اس میں میں مشورہ یہی دوں گا کہ جتنا بھی ہو سکے جیسے کہ سٹارٹ سموکنگ سے ہوتا ہے تو اسی سے ہی یہ مطلب آگے نہ بڑھے سموکنگ سے ہی آگے نہ بڑھے اور کسی قسم کا نشہ نہ کرے تو فیملی کو اپنے بچوں کے اوپر خاص طور پر یہ جو ایٹین ایجز جو لڑکے ہوتے ان کو خاص طور پر نظر رکھنی چاہیے کیونکہ یہی ٹائم ہوتا ہے پسلنے کا نشہ کیا کیوں جاتا ہے بیسکلی اگر دیکھا جائے نا تو نشہ جو آپ نے دیکھ ہمارا جو اپنا ہسپیٹل ہے کچھ لوگ کیا واقعی نشہ کر کے سکون ملتے ہیں جی دیفنٹلی بہت سے لوگ چونکہ سکون کیلئے کرتے ہیں کچھ لوگ جو انا جو ڈاکٹرز ہیں جو پروفیشنلز ہیں وہ نین نہ آئے اس وجہ سے چرس یوز کرتے ہیں تاکہ جو انا ہم زیادہ پڑھائی کر سکے اور آئیس بھی آج کار لوگ اس لیے یوز زیادہ کر رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ایکٹیو ہو اور ہمیں نین نہ آئے اور یہ اس چیزوں پہ زیادہ ہیں لاس پہ کیا کہنا چاہے ہیں لاس پہ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تمام ناظرین کو کہ اگر آپ کے بچے جوان ہیں چاہے وہ خواتین ہیں یا مرد ہیں تمام پاکستانی ہمارے بچے ہیں اور اس میں ان کا برپور جو ایٹین ایچس کے ہیں ان کو ہیلڈی ایکٹیویٹی کی طرف لائے جائے ان کا پروپر گھر میں ہی ایک بہترین شوڑولز بنایا جائے اور ان کو ہر قسم کی برائی اور نشے سے محفوظ رکھا جائے جی اب ہم بات کریں گے دینوی لائف ریہیبیٹیشن سینٹر کی ڈیریکٹر سمیرہ بٹی سے ان سے بات کریں گے ان سے پوچھیں گے کہ ان کا یہاں کیا رول ہوتا ہے جو پیشنٹ یہاں آتے ہیں ان کے لیے یہ کیا کرتی ہیں السلام علیکم السلام جی پہلے تو میں اپنا تعارف کرنا چاہوں گی کلینیکل سیکھولجی سٹرن سرٹیفائیڈ ایڈکشن ٹریٹمنٹ پروفیشنل اس کے ساتھ میں نیشنل ٹرینر ہوں اور میں یونوڈی سی کے ساتھ کام کر رہی ہوں آپ نے سوال کیا کہ میرا یہاں پہ کیا رول ہے بیسی کے لیے جو سیکھولوجی کل جو پوائنٹ ٹو بیو سے ہم کام کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسی پیشنٹ یہاں پہ ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کا فرس ٹیپ ہوتا ہے وہ ٹوکسیفیکیشن کا height اور ٹوکسیفیکیشن کو چکر ہوتے ہیں وہ سیکیتریسٹ head کر رہے ہوتے ہیں supervise کر رہے ہوتے ہیں پور کروز گے کہ ہی ٹوکسیفیکیشن کا رسیس ہوتے ہیں کیاoj میں بیورس سیمٹمز کو کنٹل کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ جو بھی ڈرگز دی رہا ہوتے ہیں جب اس کو چھوڑا ہوتا ہے تو اس سے کچھ فیزیکل سیمٹمز ہوتے ہیں منٹو پورے چیز ہے ان کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں with the help of patient and family اور جو therapy ہوتی ہے group therapy ہوتی ہے اس میں ان کی life skill trainings کو لے کر چلتے ہیں اور اس میں relapse prevention کی training دیتے ہیں اور بہت سی جو issues ہوتے ہیں related to addiction اس کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ہمارے spiritual therapist ہیں وہ ان کو spiritually heal کرنے من کے help out کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سے جو family ہے وہ بہت important ہے family کا رول جو ہے recovery میں بہت اہمیت کا حامل ہے تو family خود بھی بہت سارے مثال کا شکار ہو سکتی ہے جن کا beloved one addiction میں ہے یا کوئی نفسیاتی مسئلے میں ہے تو ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں ہمارے جو psychologist ہیں وہ ان کی family counseling کرتے ہیں ان کو اس میں involve کیا جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ treatment یہاں پہ ختم نہیں ہو جاتا جیسی patient جو ہے ان کے early recovery complete ہوتی ہے وہ discharge ہوتے ہیں اس کے بعد ان کا after care plan جو ہے ان کو بنا کر دیتے ہیں اور ان کے follow ups جو ہیں وہ یہاں continue کرتے ہیں جی میں ابھی آپ کو جو ہے نا کیسے passion سے ملواؤں گا کیونکہ یہ ہماری بڑی privacy ہوتی ہے passions کے حوالے سے کہ کسی کو ہم بالکل سامنے نہ لے کے آئے لیکن چونکہ ہم نے ان کی family سے اجازت لی ہے اور بہت ہی کم age تھی ان کی نا 14 to 15 ان کی age ہے 17 آئی تنگ اور وہ جب شروع میں آیا تھا وہ بہت ہی weak تھا اور اس کا جو weight تھا بہت ہی کم تھا اور اب بہت ہی کمزور تھا اور وقتاں پا وقتاں ان کا جو treatment ہے وہ ہم نے کیا الحمدللہ اب وہ تین مہینے کے بعد اب مکمل صحتیاب ہو چکا ہے اور وہ اب جا رہا ہے گھر اپنے گھر جا رہا ہے جی ناظرین تو آئیے اس patient سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم دی نیو لائف ریہب سینٹر یہاں کا ایک patient جو یہاں تین ماہ پہلے آیا تو اب اس کی کیسی حالت ہے نشا اس نے کیوں کیا اس سے بات کرتے سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے محمد رزوان کرکٹر نہیں 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 اچھا یہ بتاؤ کہ کتنی دیر پہلے یہاں آئے اور نشا کیوں کرتے تھے نشا میں سر خوشی سے کیا تھا نشا میں نے مجھے کسی نے زبردستی نہیں کروایا گیا نشا میں نے ایک دوستو یاروں میں بیٹھنا اٹھنا شروع کیا دوستی یاری کچھ ایسی جیب تھی نا جس وجہ سے وہ نشا خریدتے تھے ہم سب مل کے پھر کرتے تھے نشا آپ company always matter آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ نشا کرتے تھے تو آپ کو بھی ساتھ وہ انہوں نے لگا لیا لگوا دیا نشا کون سا نشا کرتے تھے پہلے چرس پیتا تھا پھر ساتھ میں ہیرو انڈ پینا شروع ہو گیا پوڈر جی سے کہتے ہیں چرس کتنی دیر پی اور ہیرو انڈ کیتنی دیر چرس میں نے میکسیم ڈیڑھ سال چرس پی اس کے بعد میں نے پھر پوڈر ہیرو انڈ شروع کرنا ہیرو انڈ شروع کر دی اچھا یہاں آئے کتنی دیر ہو گیا مجھے تین مہینے ایک دن ہو گیا تین مہینے ایک دن اتنا گناہ ہوئے کہ ایک دن بھی اوپر ہو گیا اچھا یہ بتاؤ کہ جب یہاں آئے تھے اور آج کا دن کتنا فرق ہے بہت فرق ہے سیر میں اپنے آپ پہ فرق فقر کرتا ہوں میں اپنے ماں باپ پہ فقر کرتا ہوں جنہوں نے مجھے ریعب میں داخل کروایا اور مجھے لاج کے لئے اوفر دی نہیں تو میں لاج کے مطابق لاج کے لئے میں ہے ہی نہیں تھا قابل ہی نہیں تھا اتنی میری گلت بہت غلط بہت حالت حراب تھی اچھا یہ بتاؤ کہ جب انسان نشا کرتا ہے تو کیسا فیل کرتا ہے محسوس کیسا اب تو وہ بہت خوشی محسوس کرتا ہے جب بعد میں آتا ہے تو بہت ہی وہ منٹل طور پر کنفیوز ہو جاتا ہے وہ اچھا نشا کرنا تو آسان ہوتا ہے اور چھٹکارہ پانا بھی کیا آسان ہوتا ہے نہیں نہیں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو چھٹکارہ پانے کے لئے کیا کرنا چاہیے ریعب میں داخل ہونا چاہیے ویسے چھٹکارہ مشکل ہوتا ہے اگر انسان کہے کہ میں نشا چھوڑ دوں تو ویسے مشکل ہو جاتا ہے بہت مشکل ہے انہوں نے آپ کا اچھا ہیا رکھا ہے بہت اچھا ہیا رکھا ہے ادھر کے سیر اچھے ہیں کھانا اچھا ہے اٹھنا بیٹھنا اچھا ہے بیڈروم اچھا ہے نماز پڑی ہے بھی آپ ماشاءاللہ میں نے نماز پڑی ہے ماشاءاللہ اچھا اب آپ بلکل ٹھیک ہو بلکل اے وان جلدی گھر جانے والے ہو میرا لاج پورا ہونے والا ہے ٹھیک ہے تو گھر جا کے کیا کرو گی گھر جا کے اپنے ماں باپ کی خزمت کروں گا اپنے ابو کا بازو بنوں گا انشاءاللہ ماں کی خزمت کروں گا اور اپنے بین بھائیوں کا خیار رکھوں گا پہلے جب نشا کرتے تھے تب نہیں سوچتے تھے کہ میں نے ماں باپ کا خیار رکھنا ہے یہ کون ہے تب تو گسہ آتا ہو گیا انہیں دیکھ کے کیونکہ ابو روکتے ہوں گے اور آپ کو گسہ آتا ہو گا اور آپ جگرتے ہو گے جی جی ابو سے کئی بار مو ماری ہو جاتی تھی پیسے دو مجھے میں ان کا خیار رکھنے کے بجائے ان کو کہتا تھا آپ میرا خیار رکھیں ٹھیک ہے اور اب آپ جا کے اپنے والدین کی حدمت کریں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ناظرین میں نے ان سے بات کی ان کا یہ کہنا ہے کہ نشہ سے چھٹکارہ پانا بہت مشکل ہے اس کا کوئی علاج ہوتا ہے اور علاج کے لئے کسی ہاسپیٹل یا کوئی ڈیہیپ سینٹر جانا پڑے گا تو آپ بھی اگر آپ کے کسی بھی جاننے والے یا کسی بیٹے کے آئی ایم بیٹی نشہ کرنے کی عادی ہو چکی ہے تو اسے یہاں ایڈمیٹ کروائیں انشاءاللہ اس کی طرح وہ بھی بالکل ٹھیک ہوگا